ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی یفقہ قولی سبحانکہ لا علمالنا الا معلنتنا انہا کانتنا لیم الحقیب آج ہم سورة الاحزاب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی یتاک اللہ اے نبی اللہ تعالی سے درو وَلَا تُطِعِ الْقَافِرِينَ قافروں کا کہانا مانو والمنافقین اور منافقوں کا اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلِمًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا وَاتَّبِحِ اتباع کرو مَا يُوحَا جو آپ کے طرف وحی کی جائے الائکہ مِن ربی کا آپ کے رب کی طرف سے اِنَّ اللَّهَ قَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ تعالی سبب اس کے جو تم عمل کرتے ہو اس سے واقف ہے وَتَوَقَّلُوا لَى اللَّهِ اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرو توقل کرو وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ تعالی کافی ہے کارساز ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ اور اللہ تعالی نے نہیں بنایا لِرَجُلِمْ مِنْ قَلْبَئِنِ کسی آدمی کے پہلوں میں دو دل فی جو فی وَمَا جَعَلَا عَزْوَاجُكُمْ اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو مُلَّائِ تُظَاحِرُونَ جن سے تم ظہار کرتے ہو مِنْ هُنَّ اُمَّحَاتُكُمْ تمہاری مَئِ وَمَا جَعَلَا عَزْوَاجُكُمْ اَدْئِيَاكُمْ اَبْنَاوْكُمْ مُون بُولِ بیٹو کو تمہارے حقیقی بیٹے زَالِكُمْ قَلُكُمْ یہ تمہاری جو ہے مو کی باتیں ہیں وَاللَّهُ يَقُولُ الحق اور اللہ تعالی حق بات کہتا ہے وہ ہوا یہ حدیث سبیل اور وہی سیدھا راستہ ہے اُدْوُهُمْ اور ان کو پکارو لِيَبَائِهِمْ ان کے باپوں کے نام سے ہوا اقصدو انداللہ یا اللہ تعالی کے ہاں زیادہ منصفانہ بات ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُ اگر تم اس کو نہیں جانتے اَبَاؤکُمْ ان کے باپوں کو فَإِخْوَانُكُمْ قَسْمُ تمہارے بھائیں فِي الدینِ دین میں مَوَالِكُمْ اور وہ تمہارے دوست ہیں لَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَا خطَعَتُمْ بِهِ جو تم سے غلطی سرزرد ہو گئی ہے وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ لیکن جو تم نے جان بوجھ کر غلطی کی ہے مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ یعنی قصدًا دلی سے جو آپ نے غلطی کی ہے تو اس کے بارے میں مواخضہ ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وَقَانَ اللَّهُ غَفُرُ رَحِيمًا بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے النبی اے نبی اولا بالمومنین من انفسہم مومنوں کا اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہے وَازواجہم اور ان کی بیویاں امہاتکم ہماری روحانی مائے ہیں وَعُلُّ الْحَرَحَام اور خونی رشتے دار بعضہم ان میں سے بعض اولاد زیادہ حق دار ہیں بھی بعض ان بعض کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی روح سے مِنَ الْمُومنین مُومنین میں سے وَالْمُحَاجرین اور مُحَاجرین میں سے اِلَّا اگر اَن تَفَعَلُوا تم ایسا کروگے اِلَا اَوْلِيَاكُمْ وَوْتُمْ هَرَي دُوستَ ہیں معروفا معروفا احسان نیکی کو کہتے ہیں وَقَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسُورًا اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وَإِذَا خَزْنَا اور جب ہم نے اہد لیا مِنَ النَّبِيِّينَ نَبِيِّينَ سے مِسَاکِهِمْ وَمِنْكَا عُنْمِسَ سَعْبِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْ نُوحِنْ وَإِبْرَحِيمَ وَمُوسَى وَإِسَابْنَ مَرْيَمَ وَعَخَزْنَا اور ہم نے لیا ان سے مِنْهُمْ مِسَاکًا غَلِيظًا بَهُتْ بُخْتَعَئِ لِيَسْعَلْ صَادِقِينَ عن صدقِهِمْ تَحْكِ سَچُّو کے بارے میں تَحْكِ جو ہے صادقین سچو کے بارے میں ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جا سکے وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عَذَابًا لِيم بڑا دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے یہ تھا جی آج کا سبق اس سبق کے اندر دیکھیں کہ کیا بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانے جو بات آپ کی طرح وحی کیجئے اس کیا بھی تباہ کریں اور کافروں کے باتوں پر دھیان نہ دیں چھوڑتے یہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ پر بروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلوں میں دو دل نے بنایا کہ ایک ہی وقت میں مومن ہو اور ایک ہی وقت میں کافر ہو یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد بتایا کہ یہ جو مو بولے بیٹے ہیں تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں ان کو اصل باپو کے نام سے بکار ہو اگر اصل باپو کے نام نہیں معلوم تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ ہماری روحانی مائیں ہیں اور ان میں جو رشتے دار ہیں خونے رشتے دار بعض جو ہیں وہ زیادہ حق دار ہیں مہاجرین اور انصار میں سے اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چار اور انبیاء ہیں جن کا جو ہے اس کے سورة عذاب کے اندر ذکر ہے ان سے پختہ حد لیا تاکہ جو ہے سچو کے بارے میں ان کی جو ہے سچو سے ان کی سچائی کے بارے میں جو ہے پوچھا جا سکے سوال کیا جا سکے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سبب کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ